اسلام علیکم یونین پکچرز اور مجید فلمز کے بینر تلے تیار اور ریلیز کی گئی اس فلم کے سرمایہ کار شیخ صدیق اور حنیف چودری تھے جس کی کہانی زیاد سرحدی نے لکھی اکس بندی کا کام ایم آر احمد اور ادریس لوڈی نے ادا کیا جس کی ہدایتکاری ایم سلیم نے کی اردو زبان کی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو سٹھ سٹھ کی اس سنتالیسویں فلم کا نام تھا کافر کافر کے نمائیہ اداکاروں میں رانی صدیر نبیلا تالش اسلم پرویز رنگیلا رزیا ساکی زینت چھم چھم ماسٹر مشتاک ایم ڈی شیخ جگی ملک چنگیزی خانم اور تایا برکت شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی یہ بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی ایک ایسے کافر بادشاہ ہمان اداکار تالیش شروع ہوتی ہے جو مسلمانوں کی بستی پر حملہ کر کے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیتا ہے ہمان جو اسلام کا سد دشمن ہوتا ہے ازان پر پابندی لگا دیتا ہے لیکن ایک مسلمان بچہ احمد ہمت کر کے اسی شام مسجد میں ازان دے دیتا ہے ہمان کے جسوس اس کی تلاش میں کھوج لگاتے ہیں اور اس کی ماں زینت کو لے جاتے ہیں جسے چھڑانے احمد خود پہنچ جاتا ہے مگر احمد کی ماں مر جاتی ہے اور گاؤں کے بڑے احمد کو ایلچی بنا کر ساتھ والی ریاست میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کے لیے مدد لاسکے مگر اس ریاست کے سپاہی اسے کافروں کا جسوس سمجھ کر گرفتار کر لیتے ہیں پندرہ سال گزر جاتے ہیں اور ادھر ہمان کی بیٹی راہیلا اداکارہ رانی جوان ہو جاتی ہے ہمان اس کی شادی سپاہ سلار شداد اداکار اسلپرویز سے کرنا چاہتا ہے جسے راہیلا سخت ناپسند کرتی ہے ہمان راہیلا کی شادی پر سو مسلمان شیرخار بچوں کی قربانی کا اعلان کرتا ہے یہ اعلان سن کر مسلمانوں کی عورتیں ریاست چھوڑ کر اسی ریاست میں ہجرت کر جاتی ہیں جہاں احمد قید ہوتا ہے انہی عورتوں کی زبانی وہاں کے بادشاہ اداکار ایم ڈی شیخ کو احمد کا پتا چلتا ہے اور وہ اسے قید خانے سے نکال کر معذرت کے بعد اس کے علاقے میں مسلمانوں کی مدد کے لیے واپس بھیجتا ہے احمد اداکار صدیر اپنے علاقے کی طرف روانہ ہوتا ہے دوسری طرف ہمان کی نیک دل بیٹی راہیلا باپ کی قربانی کے فیصلے کے خلاف اپنی کنیز نگینہ اداکارہ رزیہ کے ساتھ محل سے فرار ہو جاتی ہے راستے میں راہیلا کی ملاقات احمد سے ہو جاتی ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کو دل دے دیتے ہیں احمد راہیلا سے ملاقات کے بعد اپنے علاقے کی طرف روانہ ہوتا ہے مگر راہیلا کو شداد آ کر گرفتار کر کے محل لے جاتا ہے اسی رات احمد محل میں شہزادی کو قتل کرنے کے ارادے سے داخل ہوتا ہے تاکہ مسلمانوں کے معصوم بچوں کا قتل روک سکے مگر وہاں راہیلا کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور راہیلا اسے سب حقیقت بتاتی ہے لیکن حمان کے سپاہی وہاں احمد کو میں اتارتا ہے مگر احمد سب کو دھول چٹا کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے حمان اور شداد اب اپنے نیچپن پر آ کر مسلمانوں کے کھیتوں کو آگ لگا کر انہیں بھوک سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے شرپسند مسلمانوں میں شامل کر دیتے ہیں جو مسلمانوں میں احمد کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں مگر احمد اس سے بھی بڑی چال چل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود کو جھوٹا قیدی بنا کر اسلحہ سمیت محل میں پہنچ جاتا ہے اور بادشاہ پر قابو پا لیتا ہے شداد اس اطلاع کے ملنے پر محل کے باہر پہنچ کر احمد سے سودے بازی کرتا ہے مگر احمد چلاکی سے کام لے کر شداد کی فوج کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے اس لڑائی میں حمان مارا جاتا ہے اور شداد احمد کے ہاتھوں جہنم پہنچتا ہے یوں مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے اس فلم کی موسیقی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں مالا نسیم بیگم آئرن پروین نجمہ نیازی احمد رشدی اور محسود رانا کے گائے گیتوں کی شاعری تنویر نکوی اور اے کے مسررت نے کی جن کا موسیق ایم الیاس نے ترتیب دیا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس فلم کے گانوں کی تعداد کیا تھی اور یہ گانے کس گلوکار یا گلوکارا نے گائے اور کس اداکار پر فلم آئے گئے چھے گانوں پر مشتمل اس فلم میں مالا کا اس جہاں میں آج بھی انسان ہیں انسان کے غلام یہ گیت اداکارا نبیلہ پر پچرائز کیا گیا نجمہ نیازی کا میں بھی ہوں جوان تو بھی مہربان یہ گیت اداکارا چھم چھم پر اکس بند ہوا آئرن پروین کا میرے ہم دم کہاں ہے آ میری آواز تو سن لے یہ گیت اداکارا رانی پر فلم آیا گیا نسیم بیگم اور مصود رانہ کا حق کا پرچم لے کر اٹھو باطل سے ٹکراؤ یہ گیت اداکارا نبیلہ پر شوٹ کیا گیا مصود رانہ اور مالا کا میرے گیت سن کر کہیں اے حسینہ محبت کا تجھ پر اثر ہو نہ جائے یہ گیت اداکار سدھیر اور اداکارا رانی پر پکچرائز کیا گیا مصود رانہ اور احمد رشدی کا نام میرا عبداللہ دیکھئے نہ گھور کے یہ گیت اداکار سدھیر اور اداکار رنگلہ پر اکس بند ہوا نام میرا عبداللہ دیکھئے نہ گھور کے میں رنگلہ چھین ففیلہ آیا ہوں میں دور سے ناظرین یہ فلم اکیس جولائی انیس سو سٹھ سٹھ بروز جمعہ کو کراچی کے آڈین خیام سپر شالی مار فلمستان منگو پیر کے چمن شما ملیر کے گلزار لانڈھی کے مہر کورنگی کے مصود کیماری کے نگینہ ہیدر آباد کے شالی مار لطیف آباد کے چراغ محل کوئٹا کے پیرا ڈائز اور سکھر کے نشات میں نمائش کے لیے پیش کی گئی مگر اس فلم نے صرف آڈین سینما میں تئیس ہفتے گزارے جو اس کا زیادہ سے زیادہ بزنس تھا باقی سینما میں یہ فلم چھے سے سات ہفتے سے زیادہ کا بزنس نہ کر سکی اور ماضی کی خوبصورت یاد بن کر رہ گئی تو ناظرین یہ تھا فلم کافر کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمیٹس باکس پر اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ